پاکستان میں دس دن میں تین آتنکیوں کی لاشیں گر گئیں دوستو آخرگار پاکستان جو ہے وہ مان گیا ہے کہ پاکستان کے اندر انڈیا کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے وہ بہت سارے پاکستانیوں کو مار رہی ہے دوہزار تیس میں بھارت کے تیرہ دشمن پاکستان سے سیدھے جنت بھیجے جا چکے ہیں اندیس بھارت میں گسپیٹ کرتے تھے پردی جن سماچار کی سرکیاں ہوتی تھی آج گسپیٹ نہیں ہوتی ہے کسی آتنگوادی نے کہیں کوئی دوستاز کیا آتنگواد ہی نہیں آتنگواد کی جننی کو بھی اس کے گھر کے اندر جا کر کے سمت سکھانے کا کام کرنے ہونا ہے اور انون گنمن کی اور ایک اور آدمی جو ہے وہ یشی محمد کا جو ہے اس کا نام ہے جی یونس خان اس آدمی کا نام یونس خان ہے یا تھا جو بھی سمجھئے کیونکہ اب یہ تھا ہو گئے یہ ہے نہیں اب یہ تھا تھا ہو گئے تو انڈیا کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے جو ان کی انٹیلیجنس کے لوگ ہیں وہ پاکستان کے اندر بہت سارے جو کشمیری ایکٹویسٹ ماضی میں رہے ہیں ان کو مار رہے ہیں پہلے ایک وقت تھا میں فخر محسوس کہتا تھا پاکستانی کھلانے کو اور اب جب بھی میں کسی جرمال سے کس گیس سے ملتا ہوں تو اب کی لٹک شاہ ہے کہ میں پاکستانی ہوں اب یہ پاکستان کی انٹیلیجنس بھی اور یہ کہتی ہے کہ جو انڈیان انٹیلیجنس کے لوگ ہیں وہ یو اے ای میں اور افغانستان میں پائے جاتے ہیں جائے ہن دوستوں دوستوں بہت خوشی کی بات ہے کہ 2023 میں 43 آتنگوادیوں کو پاکستان میں گھس کے کسی انون گنمین نے بہتر رہو کے پاس بھیج دیا اور دوستوں 43 یہ ہیوز نمبر ہوتے ہیں کیونکہ جو جن کو بھیجا ہے بہتر رہو کے پاس کوئی لسکر تیبہ کا کور کمانڈر تھا کوئی کمانڈر تھا اور کوئی ہمارے جوانوں پر آتنگوادی حملہ کرنے کا ماسٹر مائنڈ تھا ایسے لوگوں کو گھس کے ایسے 43 لوگوں کو گھس کے پاکستان میں ٹپکایا گیا ہے اور دوستوں اگر میں بات کروں آج سے 5-6 سال یا 10 سال پہلے کی تو یہی آتنگوادی آتے تھے بھارت میں ممبئی میں دلی میں مہاراسترہ میں آکے بوم بھی سپورٹ کرتے تھے ایک ہی بار میں سو ڈیڑھ سو لوگوں کو مارتے تھے اور پیار سے پاکستان پہنچ جاتے تھے اور ہماری بھارتی سینہ کے ہاتھ باندے ہوئے تھے گورنمنٹ نے بھائی تمہیں گولی نہیں چلانا گولی چلانے سے پہلے پرمیسل لینا ہے لیکن دوستوں جیسے ہی کرنٹ گورنمنٹ نے بھارتی سینہ کو ادھکار دیا کہ دیکھتے ہی ٹپکا دو پھر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ریجنٹ کیسے ہو رہے ہیں پاکستان میں گھس گھس کے 43 چھوٹے موٹے نمبر نہیں ہے یہ بڑے بڑے آتنگوادی most wanted آتنگوادیوں کو نپٹایا گیا ہے تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کتنی جبردست بات ہے یہ بھارتی ہے کشمیر کے جو لوگ جہاد کر رہے تھے سارے ان کو وہ چنچن کے مارے it means تو وہ تو آپ کے گھر میں گھس آیا ہے نا تو وہ تو وہ پھر وہ جو کیا پولیسی ہے جی گھر میں گھس کے مارنے کی پولیسی تو ایکٹیو ہے مجھے مجھے اسی سے غرض نہیں ہے دیکھیں آپ کے آپ مجھے اسی سے غرض ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہمارا کیا رسپونس ہے ہمارے بندے پکڑے گئے ہیں ہم نے اتنا نیٹ وک پکڑا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کے درمیان رپروشما کی باتیں بھی ہو رہی ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ جو انڈین انٹیلیجنس ہے پہلے ہمارے اوپر ازام لگتا تھا جی پاکستان ہی جو انٹیلیجنس ہے جب بھی بھارت اور پاکستان کے تعلقات مضبوط ہونے لگتے ہیں تو جو خراب کر دیتے ہیں آپ کہتے ہیں جی انڈین انٹیلیجنس جو ہے وہ ان تعلقات کو خراب کرنا چاہتے ہیں مجھے لگتا ہے ذاتی طور پر انڈین پبلک کے اندر اپیٹائٹ ہی نہیں ہے بات کرنے کے لیے نرندرہ مودی صاحب نے پچھلے دس سالوں میں اتنے معاملات کو اس طرح جوڑا ہے وہ کہہ رہے ہیں ساڑے ایسے پاکستان ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا ٹھیک ہے جی سو یہ اب ہم نے پاکستان نے کیا کیا ہے کہ پاکستان نے اگر وہ سارے گروپس ختم کر دیئے اور ان کو گھروں میں بیج دیا کہ جو تو اسی اپنی روٹی کھوانی کھو اپنا کاروبار کرو اب وہ ان کو ان کے پیچھے آ رہے ہیں تو اب امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنا خوف ہوگا کہ آج یہ مارا گیا کل کو اس کو مار دے پرسو اس کو مار دے تو یہ ایٹ مینز کہ انڈیا نے فیر کریٹ کیا اب آپ اکستان کے اندر تو ہم نے کیا کیا ہے اس حوالے سے کیا ہم نے یہ ہماری یہی پالیسی ہے کہ اسی خباریں چارٹیکل لکھاں گے کہ جی ہاں جی ہمارے اتنے لوگ جی آپ جناب انہوں نے مار دی ہیں سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ہمارے پاس نہ تو کوئی پلان ہے جسے وہ کہتے ہیں اور وہ پلان یہی ہے کہ پاس الزام لگا دو اب امریکہ جو ہے دیکھیں انڈینز بڑے سمارٹ لی کھیلتے ہیں کینیڈا کو انہوں نے توکر آختتا سی بٹ وینڈ کامس ٹو کتر وہ ایک ڈیفرنٹ کیس ہے میں اس پر نہیں جا رہا لیکن پورے کا پورا انڈیا خموش تھا مزے کی بات سنیں وینڈ کمس ٹو یو ایسے نے کہا ہے کہ ہم نے انڈین گورنمنٹ کو منہ کیا ہے کہ آپ ان چیزوں میں انوال نہیں ہے تو جو انڈین گورنمنٹ ہے اس نے ایک لفظ نہیں بولا بھی تھا انڈیا کا سوشل میڈیا جو ہے وہ انڈیا کے اندر ایک پروپر وہاں پہ گروپس ہیں ان کی جو سٹیٹ ہے وہ ان کی جو وہ پروپر انہوں نے وہ میڈیا کو سوشل میڈیا کو چیزیں جاری کرتے ہیں جسے وہ یک دم ہر طرف آپ کو لگتا ہے کہ ایک نیریٹیو بننا شروع ہو جاتا ہے تو وہ انہوں نے شروع کر دی ہے اور لیکن امریکہ کے بارے میں نہیں کہا امریکہ نے بھی کہا ہے ایسے گلتی نہ کیجئے گا کہ آپ ایسے بندگیسی کو ہمارے ماریں گے اب بہت سارے لوگ بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا انڈین گورنمنٹ کا کوئی اساسینیشن پروگرم بھی ہے کئی لوگوں کا بھارت کی ادھر یہ کہنا ہے کہ اگر امریکہ جا کے پوری دنیا میں لوگوں کو مار سکتا ہے انڈیا کیوں نہیں مار سکتا دیکھیں یہ وہ confidence ہے which انڈینز are gaining اور یہ جو ایکسٹر ٹیرٹوریل کلنگز ہیں ان کے کیا اہمیت ہے اور کیا دلی اس میں involved ہے کہ نہیں ہے اور وہ particularly groups وہ elements جو ماضی میں involved رہے ہیں اب یہ جو نیجر والا مسئلہ بنا تھا ٹھیک ہے اس میں کنیڈینز نے سیدھا الزام لگا دیا کنیڈینز کیوں ڈیپلومیٹیکلی بہت زیادہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سیٹ بیک ہوا ہے میری اپنی ذاتی نظر میں اور پھر جو جسٹن ٹرودو ابھی اگلے دن پھر جی ٹونٹی تھی آگاستان انڈیا مطلب he doesn't have guts کہ بھائی کہے جی میں بائیک آٹ کرتا ہوں یہ ملک میرے ملک میں ایسے کر رہے ہیں ان کو اپنی strength پر یقین ہی نہیں تھا وہ جو خیر کمزور کیا ہے لیکن یہ بہت سارے لوگوں کے لیے حیرانگی پیدا ہو گئی یک دم کیونکہ انڈیا نے پاکستان کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا وہ پاکستان کو تو مانتی کوئی نہیں ہے نا دنیا وہ کہتے ہیں پاکستان نے کلبوشن پر اتنا کچھ کہا اس پر کہا یہ کہا وہ کہا وہ مانے کوئی نہیں ہے اب یہ جو انڈیا ہے ایسے اگر اپریشن کر رہا ہے ایک پاکستان نے کہا تھا جی وہ نیپال میں ان کو یو این کی طرف سے لیٹر گیا پتے نہیں لگا تو کئیوں نے کہا یہ وہ جو کلبوشن یادب کو پاکستان نے رکھا ہے تو یہ ایک بسیکلی انڈین انٹیلیجنس نے آپ کو پیغام دیا میں اس چیز پہ یہ جو انڈیا کی جو اسیسینیشن اگر ہے کیونکہ انڈیا کے اندر ایک بڑا طبقہ they have got that confidence they have been telling and saying and openly asking کہ ہماری قومت کو ایسے کرنا چاہیے بار بار لوگوں کا کہنا یہ ہے بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ تو ہمارے لوگ نہیں کر رہے ہماری ایجنسیز نہیں کر رہی ہم لوگ نہیں مار رہے بھارت سے کوئی آکے مارکے جا رہے اب اس کے اوپر ہمارے بہت سے جان پہچان کے جو یوٹیوبرز ہیں انہوں نے ویڈیوز بھی بنائی ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ بھارت سے ہو رہا ہے اور بھارت سے آ رہے ہیں اور انون گن مین بھارت سے آکے اور ہمارے یہ جو انمول رتن ہیں ان کو مار مارکے نکل رہے ہیں تو بھائی پھر یہ لنبر اون ایجنسی کر کے آ رہی ہے وہ آتے ہیں بھارت سے ٹپکاتے ہیں ہمارے لوگوں کو جو ہم نے اتنی مشکلوں سے پا لے پوسے کھلایا پلایا سکھایا پڑایا اور اس کے بعد ان کو تھوک کے چلے جاتے ہیں تو بھائی پھر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ باربر بھائی ایک ہو دو ہو تین ہو چار ابھی تک درجن سے اوپر لوگوں کو مارا جا چکا ہے لیکن کوئی بھی انون گن مین پکڑا نہیں گیا اور اس کے بعد اب یہ کہہ دینا کہ جی یہ تو بھارت کرا رہا ہے اچھا اگر بھارت کرا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے بھارت میں بڑے ٹیلنٹیڈ روگ رہتے ہیں کہ وہ پاکستان آتے ہیں اڑا دیتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں اور کوئی ان کو پکڑ بھی نہیں پاتا نہ کوئی کسی کو ان کی شکل پاتا ہے نہ کوئی اسی نے ایک سنگل بندہ آریسٹ کیا ہے ایسا بھی نہیں ہے جبکہ یہاں سے ہمارے معصوم معصوم سے لوگ جہاں جب وہ کشمیر کا بورڈر کروس کرتے ہیں ایلو سی کو کروس کر کے اور کتنی محنہ سے آپ دیکھیں اتنے بولے بھالے لوگ وہاں پہ پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ تو انڈیا کی جو فوج لگی بھی ہے وہ کھڑ سے پھڑ سے پکڑ لیتی ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے مدب ابھی تک کتنے ہی درجنوں لوگ انہوں نے پکڑے ہیں جن کے پاس سے آئی ڈی کارٹس بھی نکلتے ہیں پاکستان کی کرنسی بھی نکلتی ہے اور کئی چیزیں ایسی نکل آتی ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ ہماری سائٹ سے گئے لیکن ہم نے تو ابھی تک ایک سنگل بندہ بھی نہیں پکڑا کہ جس کو ہم کہیں کہ جی دیکھیں دیں نوڑ کے پر گاندی جی کی پکچر بنی ہوئے دوستو اگر یہ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیز کروا بھی رہی ہیں اور ویسے تو میرے خیال سے نہیں بھی کروا رہی ہوں گی کیونکہ بہت سارے دیفنس ایکسپرٹس کو میں دیکھتا ہوں بھارتی نیوز چینل پہ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آئی ایس آئی خود کر رہی ہے لون پاس کروانے کے لئے آئی ایم ایپ سے آپ کو میں نے بتایا لیکن دوستو میں اپنی اوپینین دے رہا ہوں میں بھی میں سائد ہی غلط ہوں کہ دوستو اگر بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی ایسے لوگوں کو چن چن کے ٹپکار ہی ہیں جو بھارت میں سو سو دو دو سو اور ہمارے پانچھے جوانوں کے ویرگتی کا کارڑ ہے تو اگر بھارتی سینہ with proof ان کو ٹپکار ہی ہے تو میرے خیال سی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے اگر ہمارے دیش کے آٹھ جوان 20 جوانوں کو صحیح دونے کا کارڑ ہے وہ ویکتی وہ آتنگوادی تو اگر ہم نے گھوس گئے اس کو ٹپکایا تو اس میں کوئی معافی مانگنے کی بات نہیں ہے ہم نے بہت صحیح کیا ہے ہمارے دیش میں 1200-1500 لوگوں کو آکے مار کے چلے جاتے ہیں اور ہم مار دے تو ہمارے اوپر انٹرنیسنل پریسر آئے گا ایسا کچھ نہیں ہوگا دوستوں ہمارے پاس آپ لوگوں کو پتا ہے بھارتی سینہ جب کوئی کام کرتی ہے تو with proof کرتی ہے بینہ proof کہ آپ کو لوگوں کو بھارتی سینہ میں کوئی کام کرتا ہوا نہیں دکھے گا تو دوستو اگر یہ بھارتی سینہ یا بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیز کر رہی ہے تو اس میں کہی سے بھی گلتی نہیں ہے اور جو دوسرا فیکٹر ہے یار کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف سے لون کے لئے تو بلکل دوستو پاکستان اس سمیں بخاری کنگال دیس ہوئی چکا ہے یہ ایک ایک پیسے کے لئے چائنا امریکہ آئی ایم ایف کے تلوے چاٹ رہے ہیں تو کیا پتا یار یہ آئی ایس آئی جو پاکستانی جو آرمیز ہے وہ جانبوچ کے بھائی کلنگ کرواری ہو یہ بھی ایک فیکٹر ہے لیکن میرے خیال سے اتنا بھی بڑا فیکٹر نہیں ہے کہ ایک سال میں تیرالیس آتنگ بادیوں کو خود ہی ٹرمنیٹ کر دیا انہوں نے ایسی تو کوئی بات نہیں ہے سمہاو اس میں ٹی ٹی پی والا فیکٹر بھی ہے ٹی ٹی پی بھی کچھ لوگوں کو ٹپکار ہی ہے رو والا فیکٹر تو دوستو ہے تھوڑا بہت تو ہے اور آئی ایس آئی والا فیکٹر آپ لوگوں کو پتہ ہی آئی ہو بھی یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگاؤ اور جڑے رہے ایسی ویڈیوز کے لئے تب تک کے لئے دھنیواز جائے ہی